ہیرانی کی بات ہے ہمیں گرم ہیں کہ ہم بھارتی ہیں ہمیں گرم ہیں ہماری آزادی پر تو ہم نے ہمیشہ سے اس کو پھیرایا ہے اس کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ آج ہماری کوٹس اس کو آرڈر دے رہی ہیں اگر کوٹس کو دینا ہی تھا تو ہماری تعلیم پر ہم کو مسلمان پچھڑ چکا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ مسلمان اس قدر پچھڑ چکا ہے اپنے ایڈوکیشن کے اندر اس کو آگے بڑھا کر اس کی بات کرنی چاہیے تھی مجھے حیرانی ہے اس بات کے لیے مگر میں آپ کو ہی بتا دیں ہم سب کو گرم ہیں کہ ہم سب بھارتی ہیں وی آر انڈیمز اور اس کے لیے ہمیں کسی سرٹیفیکٹ کی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کہنا ہے کہ مسلمان کمیونٹی کسی خاص طرح کی انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے کہ کب جنڈا حیرانہ ہے یہ تو سب بھارتیوں پر یہ تو سب بھارتیوں کے لیے گرم کی بات ہے کہ پندر آگست کا موقع ہو یا چھبیس جنوری کا موقع ہو ہر ہندوستانی کو اپنی جگہوں پر اپنے اپنے سرسطانوں پر جھنڈا بھیرانہ چاہیے اس میں کوئی کوٹ کسی کو یہ کہہ کر کہے کہ آپ نے کسی کو کر دیا تو یہ غلط بات یہ ہے کہ ہم آلڈی کرتے ہیں ہیرانی اس بات کی ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ مدرسوں کے اندر جھنڈے نہیں پھرائے گئے اپنے لگتا ہے کیونکہ اب ایسا فیصلہ آیا تو کہیں جو لوگ بہے ہیں جو ابھی نہیں جانتے ہیں اسلام کو یا مسلمانوں کو اس دیش میں انگندر یہ شک رہتا ہوگا کہ مدرسوں میں جھنڈے نہیں پھرائے جاتے اس لئے کوٹ کو مجبوری میں ایسا فیصلہ دینا پڑا ہے دراصل کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو نہ دکھایا جاتا نہ بتایا جاتا خاص طور پر مسلمانوں کے جو اچھے کام ہوتے ہیں نہ تو وہ اخبارات میں آتے نہ وہ میڈیا میں آتے جب جو جو مسلمان کرتا ہے اس کو کہاں ثابت کرے گا تو آپ کو دکھانے کے لئے کیا میڈیا کو بلائے گا دکھانے کے لئے کہ بھئی ہم نے جھنڈہ پھیرانا ہے آر آکے دیکھ لیجئے یہ تو دلوں سے ہیں ہمیں گرب ہیں ہم سب بھارتی ہیں اور ہندوستان کے ہر مدرسہ ہو ہر اسکول ہو ہر سرستہ ہو چاہے وہ کہیں بھی ہندوستان کی ہو اسے جھنڈہ پھیرانا چاہیے یہ ہمیں گرب کی بات ہے کہ جھنڈہ پھیرانا ہمارا عدیقار ہے اور ہم اس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے